انہوں نے ایک انیشیٹیو لیا ہے امریکن کانگرس میں جس میں جنرل آسیم مونی ٹاپ ملیٹری آفیشلز اور پاکستان کے جو انٹیلیجنس آفیشلز ہیں انہیں سینکشن کرنے کے لیے کانگرس کے اندر ایک موو ہو رہی ہے کانگرسمن ہے زارے کے ابھی الیکشن بھی ہو رہا ہے ان پر کافی اثر و رسوغ ہے جو ساگڈاز صاحب ہیں وہ یہ فرما تھے کہ ان کی گرفتاری کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے اور یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ جو ان کے فارم منسٹر بہت بہت اہم ڈیویلپمنٹ ہے تعلقات ہیں کیونکہ اس بندے نے کریڈبلی ہیومن رائٹس ابیوزز کی ہیں مگر اب جو ریزولوشن ہوگی وہ بائنڈنگ ہوگی جے ہندوستو میرے چینل موٹی ڈیس میں آپ کا سرگٹھے دوستو اس ویڈیو کو لائک شیئے اور میرے چینل ٹھے سسکیب کے نہ مطبولے گا دوستو آج پاک میڈیا بات کرکے سے سکسٹی ڈیویس کونگرسمنٹ نے بارڈین کو لیٹر دکھا ہے اور اس لیٹر میں یہ کہا گیا ہے کہ ایمران خان کو پر جو ہیومن رائٹس وارلشن ہو رہی ہے اس کے اوپر کاربائی کرتے ہوئے پاکستان کے جو آرمی چیف ہے آسیم مونیر ان پر سینکسن لگا جائے اور وہ اگر امریکہ یا کسی بھی نیٹر کنٹی میں آئے تو انہیں ٹورنٹ گرفتہ کر دیا جائے تو اس کے بعد پاکستانی میڈیا رونا دھونا کرے کہ امریکہ نے پہلی بار پاکستانی آرمی چیپ پر سینکسن اور ان کے ارس کی باتچیت کی ہے اور یہ جو لیٹے آج ہے اسے لاؤ بننے بھی سمجھ نہیں لگا کیونکہ اس کے اوپر سب بہت بہت زیادہ ہے دوستے ویڈیو بہت بہت زیادہ ہے تو اسے آپ پورا سروح دیکھے گا تو چلیئے اور انٹیس آرنگر کے ویڈیو دیکھتے ہیں انہوں نے ایک انیشیٹیو لیا ہے امریکن کانگرس میں جس میں جنرل آسیم مونیر ٹاپ ملیٹری آفیشلز اور پاکستان کے جو انٹیلیجنس آفیشلز ہیں انہیں سینکشن کرنے کے لیے کانگرس کے اندر ایک موو ہو رہی ہے جس میں ایز آف یسٹرڈے سینٹیس سگنیچر ہو چکے ہوئے تھے اور اس میں لگتا ہے کہ ایک ہفتے کے آخر تک پچاس ساٹھ یہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ سگنیچر جو ہیں ہو جائیں اور یہ موو یہ کہتی ہے کہ انسانی حقوق کی خلافتری کرنے میں پاکستان کے ٹاپ ملیٹری آفیشلز کے نہ صرف ٹریبل ریسٹرکشنز ہونی چاہیے یونائٹر سٹریٹس میں بلکہ ان کے ایسٹ فریز کے حوالے سے قانون جو ہے وہ بننا چاہیے یہ ٹوٹلی آنیکسپیکٹڈ ڈائینامکس ہیں ابھی تک پاکستان میں جی ایچ کیو یا بہت سے لوگیں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ٹیمپریری چیز ہے میں جو کہ ایک بہت کین سٹوڈنٹ ہوں انٹرنیشنل ریلیشنز کا میں پروفیشنل یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ٹیمپریری موو نہیں ہے آہستہ آہستہ یہ ڈائینامکس جو ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ شکل جو ہے وہ اختیار کر رہے ہیں کانگرسمن ہے ظاہرہ کے ابھی الیکشن بھی ہو رہا ہے ان پر کافی اثر و رسوغ ہے جو ساگدار صاحب ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کی گرفتاری کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے اور یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ ان کے فارنڈ منسٹر ہے جائے شنکر صاحب وہ تو کھل کے بات کرتے ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ ہماری پالسی ہے we will not let پاکستان get away with this یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کو اس لیٹر نے کلیلی ایک پپٹ حکومت کہا ہے کہ یہ ملٹری رن ایک سویلین فساد ہے یہ لفظ استعمال کیا ہے پھر ویری امپورٹنٹلی پاکستان کی جو الیٹس ہیں جو لیڈرز ہیں ان کے خلاف سانکشنز کیا منشن کیا ہے اور ڈیمانڈ کیا ہے کہ ان پہ سانکشنز کب لگیں گی ان کے ویزے کب بین ہوں گے اور ان کے اکاؤنٹس کب فریز ہوں گے یہ بہت بہت اہم ڈیولپنٹ ہے اور شاید سب سے امپورٹنڈ ڈیولپنٹ آسم منیر کا نام لیا ہے سپسیفکلی اور صرف آسم منیر کا نام لیا ہے دو لوگوں کا نام اس لیٹر میں منشن ہے عمران خان اور آسم منیر اور آسم منیر کے بارے میں کہا ہے پوچھا ہے کہ تمہارے اس سے بندے سے کیا تعلقات ہیں کیونکہ اس بندے نے ہیومن رائٹس ابیوزز کی ہیں یہ ایک خصوصی رپورٹ ہے شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں کومنٹ کریں اور یہ جو لیٹر ہمارے پاس آیا ہے جو چند ہی گھنٹوں میں صدر بائیڈن کے ڈیس پہ ہوگا اس لیٹر کی جو سب سے امپورٹنڈ نویت ہے وہ یہ ہے کہ باسٹھ ممبرز آف کانگریس نے اسے سائن کیا ہے یہ لیٹر کا جواب ایڈمنسٹریشن کو دینا پڑے گا اور جیسے جو جواب دے گی جو سوال دے گی اس کے بیسس پہ لیجسلیشن ہوگی کیونکہ اب کانون سازی کا وقت آگیا ہے یہ ہوتی ہے ڈیموکرسی کی پاور یہ ہوتی ہے ڈیموکرسی کی قوت مگر اب یہ لیٹر ایک سٹیپ دور ہے کانون سازی سے اب آپ کو یاد ہوگا کہ اس ڈانل لو کی کلاس کے بعد پھر کانون سازی ہوئی تھی یہ ہاؤس ریزولوشن نائن او ون پاس ہوا تھا جو تقریبا نوے فیصد کانونگرس نے پاس کیا تھا مگر وہ نون بائنڈنگ تھی وہ ریزولوشن نون بائنڈنگ کا مطلب ہے کہ اس سے کچھ ہو نہیں سکتا مگر اب جو ریزولوشن ہوگی وہ بائنڈنگ ہوگی ترجمان دفتر خاجہ نے امریکی ارکان کانونگرس کی جانب سے پریزیڈن جو بائیڈن کو لکھے گئے خات پر ریاکشن میں کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ہم بڑی اچھی نظر سے دیکھتے ہیں پاکستان کے جو انٹرنل میٹرز ہیں اس پر تفسر سفارتی آداب جو ہیں ڈپلومیٹک ویلیوز ہوتی ہیں کچھ نومز ہوتی ہیں اور جو ریاستی تعلقات ہیں وہ اس کے منافع ہیں اور یہ جو خط ہے یہ پاکستان کی سیاسی صورتحال کی غلط آشنائی پر ممنی ہے بلکہ اتنی کا مشکل اردو لکھئے بھائی سکسٹی امریکی کانگرس کے میمبر نے جو بائیڈن کو لیٹر لے کا دنیا میں کیا یہ ایسے ہوتا ہے پاکستان کی لوگوں نے کیا سمجھا ہوا ہے جس کا جو دل کرتا اٹھ کے کہتا لیٹر لے دے ای تنک رو کھنا ساہب وہ روز ہی میں ان کو دیکھتا ہوں ٹویٹر پہ وہ خود ہی بریکنگ نہیں چلا رہے ہوتے ہیں پاکستان کی پارلیمنٹ کو یہاں سے ایک ریزولوشن موگ کرنا چاہیے اور ریجیکٹ کرنا چاہیے یہ جو انہوں نے بات کی ہے یہ کیا بات ہوئی جس کا دل کرتا ہے پاکستان کے ساتھ یہ ہو گیا آپ ساٹھ کانگرسمنٹ کو بیس بیس ڈالڈالر دیں ان سے جو مرضی بات کرا لیں مجھے بتائیں آج انڈینز کیا دیکھ رہے ہوں گے کیا انڈیا کو ایک سوال میں کرتا ہوں کیا انڈیا کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں ہماریکی کانگرسمنٹ نرندرہ موڈی کے بارے میں کیا کہنے ہی کہا گیا ویسٹرن میڈیا نے کیا کیا نہیں لکھا وہاں پہ یہ کہتے ہیں ہمارا بائی پارٹیزن کنسینسس ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہمارے بڑے اچھتا لکات وہ کیا نام ہے مارکو روبیو سینیٹر اس کو میں دیکھ رہا تھا اس نے جناب اتنا لمبا لیٹر لکھ دیا کہ انڈیا جو ہے نا وہ اگر اس فور ہنڈرڈ بھی لیتا ہے نا رشیہ سے تو نو پرابلم ہم وہ تیل لے لیں لیکن ہمارے ساتھ کھڑا ہو انڈیا نرندرہ موڈی کو کچھ نہیں کہنا یہ اچھا طریق ہے جب ان کا نیشنل انٹرسٹ اس طرح کا بنتا ہے تو وہ جناب اب انڈیا کے حاکمیں آج لگے ہوئے ہیں تڑا تڑ گپاں ماری جا رہے ہیں گلان کری جا رہے ہیں فیورین کری جا رہے ہیں ان کو اور جب پاکستان کی باری آئے گا آئے گی ٹھیک ہے تو کہیں گے جناب انہوں کچھ دیو رہاں نے بتا ہے بول دی نہیں بچارے ہماری لیڈرشپ بیسی ڈرتی ہے بولنا انہوں نے کی ہے وہ کہتا ہے یار چھٹو پر آئے یہ کانگریسمنٹ انہوں نے بول دینا ہے آج یاد ہے ان کو کل بھول دیں گے کانگریسمنٹ اور کیا ہے چلے دوستو اس ویڈیو بات کرتے تو یہ لیٹر کو لکھا گیا ہے یہ لیٹر ایمان گھان کے سپورٹر ہیں انہوں نے لبی کر کے ان کانگریسمنٹ سے لکھوایا ہے اور جو پاکستانی میڈیا کہہ گی اس لیٹر کو لب بننے میں ڈیر نہیں لے گی تو وہ بھی کوئی ہیڈرنگ چیز نہیں کہ آپ کو یاد ہوگا یہ پاکستان کے لئے بل پاس ویڈا امیرگی کانگریسمنٹ اور لگ بھاک سیوی نے اس کے حق میں ووڈ دیا تھا تو ان جن لوگوں انفلوینس میں یہ سکسٹی کانگریسمنٹ نے لیٹر لکھا ہے کلک کر پائیں گے اس میں کوئی ہیڈریٹس نہیں ہوگی اور پاکستانی میڈیا نے کہہ گی یہ بل اگر پاس ہو گیا تو بانڈنگ ہوگا مطلب کی آسیمونیر پہ سینکشن لگ جائے گا تو آسیمونیر اپنے پاکستان سے نکل نہیں پایا کیونکہ جب یوں نکلے گا تو اسے ایرس کر لیا جائے گا کیونکہ امیرگی کانگریسمنٹ اگر کوئی بل پاس ہو سینکشن کے نام پہ تو اور جو بھی امریکی کی ایلائیڈ کنڈیا انہیں اسے ماننا پڑے گا تو آسیمونیر کے لیے یہ پروبلم ہو جائے گا اور امریکہ ہو سکتے ہیں آسیمونیر کی امریکہ میں جو بھی جائے دار ہو اسے ضب کر لیں سینکشن کے بعد تو پاکستان کے لیے بہت بیجری کی بات ہوگی کہ پاکستانی آرمی چیف کی جائے دار امریکہ میں اوپسن ہو جائے تو اسی درے پاکستانی میڈیا درہ ہوئا ہے اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ مجھے کوئی سکھ نہیں ہوگا کہ پاکستان کے جو آئیس پیار ہے وہ فیچر میں یا اس کے بعد یہ کہے گی یہ جو امریکہ کے سپورٹر امریکہ میں یہ اصل میں روک کے ایجنٹ ہے تو چلے رکھتے گی فیچر میں دوستے ویڈو رکھنے رکھنے بارے سکیا اور ہمارے جائے سسکرائب کرنا مت بھولے کے لئے گھر میں